نام وافق حالات سر وولٹر سکوٹ سترہ سو اکھتر تا اٹھارہ سو بتیس کا شمار انگریزی عطب کے نامور افراد میں ہوتا ہے مگر اس کو یہ مقام معمولی حیثیت کی قیمت میں ملا اس کی معمولی حیثیت اس کیلئے وہ زینہ بن گئی جس پر چڑھ کر وہ آلہ درجے کو پہنچے وولٹر سکوٹ اپنی ادھر عمر تک ایک معمولی صلاحیت کا انسان سمجھا جاتا تھا اس کی حیثیت بس ایک تیسرے درجے کے شائر کی تھی اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے اوپر قرضوں کا بوجھ لد گیا اس کی شائری اس کو اتنی آمدنی نہ دے سکی جس سے وہ اپنے قرضوں کی ادائی جی کر سکے بلاخر اس کے حالات نہائیت شدید ہو گئے شدید حالات نے اس کی شخصیت کو آخری حد تک جنجھوڑ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وولٹر سکوٹ کے اندر سے ایک نیا انسان اُبھر آیا اس کی ذہنی پرواز نے کام کان نیا میدان تلاش کر لیا اب اس نے نئی نئی کتابیں پڑھیں یہاں تک کہ اس پر کھلا کہ وہ محبت کی تاریخی داستانیں لکھے چنانچہ اس نے محبت کی تاریخی داستانوں کو نوول کے انداز میں قلم بند کرنا شروع کر دیا قرض کی ادائیگی کے جذبے نے اس کو اُبھار آ کے وہ اس میدان میں زبردست محنت کرے اس نے کئی سال تک اس رح میں اپنی ساری طاقت صرف کر دی اس کو اپنی کہانی پازار میں اچھی قیمت پر فروخت کرنی تھی اور یہ اسی وقت ممکن تھا جبکہ اس کی کہانیاں اتنی جاندار ہوں کہ قارئین کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکیں چنانچہ ایسا ہی ہوا والٹر سکارٹ کی غیر معمولی محنت اس کی کہانیوں کی مقبولیت کی زامن بن گئی اس کی لکھی ہوئی کہانیاں اتنی زیادہ فروخت ہوئیں کہ اس کا سارا قرض ادا ہو گیا والٹر سکارٹ پر اگر یہ آفت نہ آتی تو اس کے اندر وہ زبردست محرک پیدا نہیں ہو سکتا تھا جس نے اس سے وہ کہانیاں لکھوائیں اور جس نے اس کو انگریزی عدب میں غیر معمولی مقام دے دیا اس کے بعد والٹر سکارٹ کو سر کے خطاب سے نواز آ گیا والٹر سکارٹ کے لیے قرض کا مسئلہ نہائیت جانگوداز مسئلہ تھا لیکن اگر یہ جانگوداز مسئلہ نہ ہوتا تو والٹر سکارٹ سر والٹر سکارٹ بھی نہ بنتا سکارٹ